اسلام علیکم سلطان مراد کا نام تو آپ نے سنا ہوگا خلافت عثمانیہ کا بھی نام سنا ہوگا خلافت عثمانیہ کے ایک بہت کامیاب اور باسر سلطان تھے سلطان مراد سلطان مراد کا دور تھا اور سلطان مراد کی عادت تھی کہ وہ اکثر اپنی عوام میں نکلا کرتے تھے اپنا بیس بدل کے بیس بدل کے نکلتے تھے اور عوام کے حالات و واقعات سنتے تھے اور بہت ہی ہوشیاری سے عوام سے باتیں کرتے تھے اور ان کے واقعات ان کے حلاس کرتے تھے اور اپنی سلطانت میں ان کے لئے تبدیلیے کرتے تھے ان کے سلطان مراد کی معاقب اپرام کرتے تھے سلطان مراد جب اکثر بیس بدل کے نکلتے تھے تو ایک واقعہ ہے سلطان مراد ایکگر اپنا بیس بدل کے نکلے تو شہر کی کونے میں انہوں نے پایا کہ ایک بندہ شہر کی کونے میں پڑا ہوا ہے سلطان مراد نے کیا کیا اس بندے کے پاس کہ اس کو جا کے ہلایا جب آپ نے اس بندے کو ہلایا تو یہوں نے یہ پایا کہ وہ بندہ تو مار چکے وہ مردہ بندہ ہے تو سلطان مراد کو بڑے حیران دیئے کہ عبدگر سے اتنے لوگ آیا لیکن انہوں نے اس بندے کو اٹھایا نہیں تو سلطان مراد نے کیا کیا سلطان مراد نے عدد جلد آوازیں دے اور لوگوں کا حجوم اکٹھا ہوتا ہے وہ لوگ سلطان مراد کو نیتے جانتے ہیں سلطان مراد نے ان کو کہا یہ جو بندہ ہے یہ مردہ ہے لیکن ان لوگوں میں سے کسی نے بھی اس بندے کا آپ میں سے کسی نے جنازہ نہیں پڑا غسل نہیں دیا کیا ماجرہ ہے سلطان مراد کے جلدے دکھر لوگ پہ انہیں آپ کو کہا کہ یہ بندہ بہت کی گناہ کار کرتا ہے سلطان مراد نے کہا کہ کیا یہ مسلمان نہیں کیا یہ عمرت کے محمدیہ میں سے نہیں تو سلطان مراد نے کیا کیا سلطان مراد نے لوگوں سے دھریافت سے کہ اس کا گھر کہا ہے اس کے ہاں دانوالکار اس کی بیوی کا ہے سلطان مراد اس کے گھر تک پہنچے جب آپ اس کے گھر پہنچے تو آپ نے اس کی جب اس کی بیوی نے اپنے ہاون کو ملتا دیکھا تو وہ رونے لگیں اور روتے روتے کہنے لگیں کہ یہ یہ تو ایک ولی تھا بے شک میں گواہی دیتی ہوں کہ یہ ایک ولی تھا سلطان مراد کو پریحیران کی ہوئی کہ لوگ تو اسے برا انسان کہتے تھے اسے گالیاں دیتے تھے اس کی بیوی اسے ولیولا کہا رہا ہے تو اس کی بیوی تھی اس نے کہا کہ میرا جو ہاون تھا یہ روز شراب ہانے جاتا تھا شراب ہانے جاتا تھا تو جتنی ہو سکے شراب کو حریدتا تھا اور حرید کے گاڑھ لاکر ایک گڑھے میں بہا دیتا تھا اسی طرح وہ روز ایک بری عورت کے پاس جاتا تھا اس کو اس کا خجر یعنی کہ اس کو پیسے دیتا تھا اس کو کہتا تھا کہ ایک رات کیلئے تمہیں اپنے دروازہ بند کر دینا ہے تاکہ عورت اور ایک نوجوان مسلمان گناہ سے بات سکے اور جب وہ گار آتا تھا تو کہتا تھا الحمدللہ میں نے مسلمانوں کے گناہوں کا بوچ خلقہ کیا سلطان مراد کو بری خیران کی ہوئی اور سلطان مراد نے کہا کہ یہ تو بندہ جو ہے یہ پھر ایسے حالت میں کی ہوئی سلطان مراد کی وہ اس کی جو بیوی تھی اس نے کہا کہ یہ جب یہ ان جگھوں سے ہو کے واپس آتا تھا تو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ بناکار بنا انسان بدکار انسان لیکن مجھے پتا تھا اور میں ایسے کہتی تھی کہ تم جب مروں گے تو تمہاری کوئی مہیت پہ ہی اٹھائے گے آپ کو بازاری ہوگی جب مروں گے تو تمہاری مہیت پہ ہی اٹھائے گے تمہاری مہیت پہ ہی اٹھائے گے لگائے گا تمہیں کوئی غسل نہیں کرائے گا تو وہ شخص کہتے ہیں میرا حاول یہی کہتا تھا کہ میرا جنازہ وقت کا ولی اللہ بھی پڑھیں گے بادشاہ بھی پڑھیں گے اور بہت بڑے بڑے عالم بھی میرا جنازہ پڑھیں گے تو سلطان مراد ہونے لگے اور کہنے لگے کہ میں کلافت عثمانیہ کا سلطان سلطان مراد ہوں اور اس کا جنازہ بھی شاہی طور طریقے سے پڑھا جائے گا اور اس کی تدفین بھی شاہی طور طریقے سے ہو گی تو بیوی بیوی نے جب دیکھا کہ سلطان اس کا جنازہ پڑھیں گے کہ یقیناً اس بندے کی جو باد ہے وہ سچ ہوگی ہے تو اس کا کہانی کا اہلاکی صحبت یہ ہے کہ ہم لوگ آج کال کے دور میں کیا کرتے ہیں بغیر کچھ سوچے سمجھے لوگوں کی باتیں سننے لگتے ہیں لوگوں کی باتوں میں توجہ دیتے ہیں اور ان کو اپنی زندگی میں اپنا لیتے ہیں حالانکہ ہمیں لوگوں کی رازوں کا نہیں پتا بھید کا نہیں پتا لیکن پھر بھی ہم اپنے آپ کو لوگوں کی باتوں کے لئے تیار کر لیتے ہیں لوگوں کی جو بھی نیگٹیف بات ہوتی ہیں وہ ہم سوچ رہتے ہیں اور وہ ہم اپنی زندگی میں اپنا لیتے ہیں حالانکہ ایسے نہیں ہمیں کرنا چاہیے کیونکہ ہر ایک بات ہر ایک بات کے جونل دو روح ہوتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے اچھی طرح بات کو سنیں اور اپنے دماغ کا جو اللہ تعالی نے ہمیں اتنی بری نعمت دی ہے دماغ اس کا ٹھیک طرح سے استعمال کریں اور تحقیق کریں اور پھر جا کے کوئی اچھا فیصلہ کریں اور اسے اپنی زندگی میں شامل کریں تو مجھے جائے اجازت اگلی ویڈیو جات کے لئے اللہ حافظ اس چیز میں کہنا بھول گیا ہے آپ لوگ سپورٹ نہیں کرتے آپ لوگ سپورٹ کرتے ہیں مجھے کو سپورٹ کرتے ہیں آپ لوگ فضول کے گانوں کو بھواسیات ولاگز کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن ایسی ویڈیو کو کوئی بھی آگے نہیں شیئر کرتے ہیں کیوں نہیں کرتے آپ اس طرح تو آپ اپنے تباہی ہود کر رہے ہیں آپ کو بہتchair